مجلس مہترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب انجام دیں گے اور پیش خانی کے فرائس جناب مہترم قائم نجفی صاحب انجام دیں گے تو آئیے بھم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں مہترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کیوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیبان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لہم انہا حملنا زریتهم زریتهم في الفلك المشحون المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنَّ شَأَ نُوَرِقُمْ فَلَا سَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُوقَهُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ وَإِذَا قِيلَ لَوْمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْثَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مِنَّا فِيهِ وَلَالٍ مُّبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْزُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَوَهِدَةً تَأْخُرُهُمْ وَهُمْ يَقِصِمُونَ مَا يَنْزُرُونَ وَلَا يَصْتَطِيُونَ تَوْصِيَتَهُ وَلَا إِلَى آلِهِمْ يَعْجِهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُونُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَصَدَقَ شَدَاءِ كَرْبَلَى وَالصِّدِّقِينَ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ جزاکر اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب آپ نے بہترین انداز میں سلیخے سے تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا یقیناً یہ بہترین نسال سواب رہا محترم جناب آغا اقبال حیدر صاحب کے لیے اور تسکین کا سبب یہ مجلس بنے گی ان کے متعلقین کے لیے جنہوں نے اس وقت کی مجلس کو آرگنائز کیا ہے اور جنہوں نے اس وقت کی مجلس کو آرگنائز کیا ان کے اسم اگرامی اس طرح سے ہیں کی صفیہ اقبال، نحال آغا، انجو مرزا، حلال حیدر، سمرین حیدر، شہاب نقوی، وشیوہ نقوی صاحبہ نے اس وقت کی مجلس کو آن لائن انقاط کیا ہے اور ہم پیشخانی کے لیے گزارش کریں گے محترم قائم مہدی صاحب سے کیوں تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم ناظران اخیدت پیش فرمائیں لکھ من قبطے شیر خدا ربی اور مت روک قلم دل نے کہا ربی اور لکھ من قبطے شیر خدا ربی اور لکھ من قبطے شیر خدا ربی اور آئیں گے علی قبر میں رک جاؤ فرشتوں آئیں گے علی قبر میں رک جاؤ فرشتوں لہنے دو زیارت کا مزا اور بھی اور لہنے دو زیارت کا مزا اور بھی اور مت روک قلم دل نے کہا اور بھی اور لکھ من قبطے شیر خدا اور بھی اور دو چار پسر مل گئے راہب نے کہا بس دو چار پسر مل گئے راہب نے کہا بس حیدر کا پسر کہتا رہا اور بھی اور مت روک قلم دل نے کہا اور بھی اور لکھ من قبطے شیر خدا اور بھی اور لکھ من قبطے شیر خدا اور بھی اور جزاک اللہ محترم قائم اندی صاحب آپ نے بہترین کلام سامین کے درمیان پیش کیا پربردگار سے دعا گوہوں کے پربردگار آپ کے علم میں اور عقیدت میں مزید اضافہ فرمائے اور آئیے اب ہم مجلس کے لیے باخیدہ گزارش کرتے ہیں محترم علی جناب مولانا حسنین باخری صاحب قیرولہ سے کی تشریف لائیں اور باخیدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں اور سامین آپ سے گزارش شیع کی نعرے سلواز سے آپ ان کا استقبال فرمائیں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ قلح اللہ کی تلات فرما کر مرہوم اقبال حیدر ابن حیدر حسین صاحب کی روح کو حصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاکا نعب دو اجیاکا نستعین اہدنا سراطا نستقیم سراطا لذین انعامت عليهم غیر الماغذوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعب و ایاکا نستعین کہتنا صراط المستقیم صراط اللذین انعنت علیہم غیر المغضوب علیہم وللدان دین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتللالمین ابل قاسم محمد والی طیبین الطاہرین المعصومین المسلومین لاؤسیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام و لعنت اللہی علیہ اعدائہم و غاسب حقوقہم و قاتلیہم و منکری فضائلہم اجمعین اما بات قال اللہ سبحانہ تبارکہ وتعالی و قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَا ظَلُومًا جَهُولًا صلوات پر محمد وآل محمد ایک مرد مومن کے عیسال سواب کی مجلس ہے اور مرہوم کے مغفرت کے لیے اور مرہوم کی درجات میں بلندی کے لیے اور عیسال سواب کے لیے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو ہے اور زیادہ تر افراد آن لائن سماعت فرما رہے ہیں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور جن حالات میں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں اللہ ہم سب کو اس وبا سے اور بلا سے نجات عطا فرمائے اور عزائے امام حسین کے دن نزدیک ہیں اللہ سے انہی سرکار سید شہدہ کے صدقے میں دعا ہے کہ اللہ دنیا کو اس بلا سے نجات عطا فرمائے چونکہ یہ سال سواب کی مجلس ہے اور یہ تاریخیں یہ ایام ایام ولایت اور ہفتہ ولایت کہا گیا ہے اس لیے کی اٹھارہ ذلہجہ انتہائی اہم تاریخ ہے عیدہ ولایت مولا متقیان امیر مومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بابرکت ذات گرامی سے منصوب تاریخ تھی اور پھر چوبیس ذلہجہ یہ مباہلے کے تاریخ اور بعض روایات میں پچیس ذلہجہ کے لیے ہے بعض میں چوبیس کے لیے ہے کہ دیگر متعدد اہل بیس سے متعلق مناسبتیں ہیں مثلا مباہلہ خود ایک حقانیت اور عظمت کی دلیل ہے جس طریقے سے غدیر اہل بیت کی حقانیت اور عظمت کی دلیل ہے اس کے ساتھ ساتھ انہی تاریخوں میں آئے ولایت کا نزول بھی ہوا ہے یعنی وہ قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی پچپنویں آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا لذین یقیمون السلاة ویتون الزکاة وہم راکعون کے جب امیر مومنین نے حالت رکو میں زکاة ادا کی تو یہ واقعہ بھی چوبیس سے پچیس ذریجہی کا بیان ہوا ہے ساتھی ساتھ یہی تاریخ اہل بیت کی شانویں آئے تطہیر کے نزول کی تاریخ بھی ہے کہ جب قصہ کے نیچے پنجتن پاک جمع ہوئے اس وقت اہل بیت کی اسمت اور طہارت کا اعلان کرتے ہوئے یہ آئے کریمہ نازل ہوئی جو آئے تطہیر کہی جاتی ہے تیسری مناسبت انہی اہم مناسبتوں کے ساتھ اسی تاریخ میں سورہ دہر کا نزول بھی ہے یعنی جب اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کے راہ میں راہ خدا میں انفاق کیا ہے اور اطعام کیا ہے اور اپنے دروازے پر آنے والوں کہ جھولیاں بھری ہیں اور انہیں محروم نہیں کیا ہے تو اس کے بعد سورہ دہر سورہ انسان بھی جیسے کہا گیا ہے اس کا نزول ہوا ہے یعنی یہ آیات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل بیت کی حقانیت اس انداز سے واضح اور روشن ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے چونکہ ان تاریخوں کا تعلق بلائیس سے ہے لہٰذا اسی حوالے سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے چونکہ اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ولایت انتہائی عظیم نعمت ہے اور یہ ولایت ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ کسی اور نعمت سے نہیں ہو سکتا ہے اور چونکہ ولایت بھی بہت بڑی نعمت کہی گئی ہے اور اس نعمت کی ادائیگی بھی انسان کے لیے لازم ہے امانتداری بھی ضروری ہے اسی حوالے سے ایک آیت مشہور ہے آئے امانت یہ آج ہمارے لئے قابل غور ہے کہ اگر نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کی اہمیت کیا ہے اور نعمتوں کی ادائیگی کیسے ہے اور بالخصوص اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ولایت امانت ہے تو پھر ہم اس کی ادائیگی کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ آیت ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو حمل کیا اور پیش کیا ہم نے اپنی امانت کو رکھا زمینوں کے اوپر آسمان کے اوپر آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر لیکن ان سب نے اس امانت کو برداش کرنے اس امانت کو حمل کرنے اور اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا یعنی گویا ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس امانت کو تسلیم کرسکے اس امانت کو قبول کرسکے وَأَشْفَقْنَ مِنْحَو لیکن اس کے بعد کا جملہ ہے کہ وَحَمَلَ اَحْلِ انسان جس چیز کا انکار قرآن کی آیت ہے حدیث میں نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ کس حد تک معاملہ صحیح ہے قرآن کی حقانیت کے سلسلے میں شک و شبے کے گنجائش نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہی چیز وہ امانت پہاڑوں پر نازل کی آسمانوں پر نازل کی زمین پر نازل کی لیکن سب نے فَأَبَئِنَا انکار کیا سب نے عبا کیا سب اس کے تحمل کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اسے حمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے لیکن تنہا ہماری مخلوق میں انسان ایسی مخلوق ہے جس نے اسے حمل کیا ہے وَحَمَلَ حَلْ انسان اس امانت کو اللہ کی جو انتہائی عظیم امانت ہے جسے ساری مخلوقات نے انکار کر دیا تھا یا یہ بھی کہا جائے کہ ان تمام مخلوقات میں رہنے والوں نے انکار کیا ہے لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے اس نے اس امانت کو حمل کیا ہے اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا البتہ یہ بھی ایک جملہ قابل غور ہے کہ انسان ظلوم بھی ہے جہول بھی ہے یعنی ظلم کرنے والا بھی ہے اور جہالت کی وادیوں میں بھی ہے یہ ایک پہلو ہے خدیسی انسان کے لیے کیونکہ امانت کی بات ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ جب امانت انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ امانت کو قبول کر رہا ہے تو پھر ادائے امانت میں بھی کامیابی ضروری ہے شاید ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب یہی انسان اس امانت کو تسلیم کر رہا ہے تو پھر ادائے امانت میں اگر کوتاہیاں کر رہا ہے اور یہی انسان جاہل بھی کہلاتا ہے معاملہ چونکہ امانت کا ہے اور یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو امانت دی ہے اس انسان نے امانت کو حمل لکی ہے خود اس سے انسان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اتنا یقین ہے کہ دنیا کی اللہ کی تمام مخلوقات میں تنہا انسان ایسی مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تنہا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو تمام مخلوقات کے مقابلے میں فضیلت رکھتی ہے یہی مخلوق ایسی ہے کہ جو تمام مخلوقات کے مقابلے میں اہمیت رکھتی ہے اتنا کم از کم یقین ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق انسان کے مقابلے پر نہیں آ سکتی اور ظاہر سے بات ہے کہ وقت کے اندر اپنے بات کو مکمل کرنا ہے جہاں تک امانت کا تذکرہ ہے امانت کی بات ہے انسان نے حمل کیا ہے بعض روایات میں البتہ متعدد روایات ہیں ایک روایت کے مطابق اس امانت سے مراد ولایت کے امانت ہے اس ولایت خدا کو تسلیم کرنے والا تنہا انسان ہے اس ولایت خدا کو ماننے والا تنہا انسان ہے اس ولایت خدا کے آگے سر کو جکانے والا صرف انسان ہے لیکن ساتھ ساتھ قابل غور ہے کہ یہی انسان اگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہے اہمیت رکھتا ہے اشرفیت رکھتا ہے اور اس انسان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایک مرحلہ عام لوگوں کے لیے قابل غور ہے اور سوال ہے کہ بھر کون سے ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو فضیلت دی گئی ہے کون سے ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اشرفیت عطا ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان تمام مخلوقات کے مقابلے میں اہمیت رکھتا ہے اگر واقعا ہم غور کریں ہم سے انتہائی نزدیک اللہ کی مخلوقات میں جانور ہیں حیوانات ہیں اگر ہم سے سب سے نزدیک مخلوقات میں جانور ہیں تو بظاہر جتی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ساری جانوروں کے پاس ہیں وہ ساری حیوانات کے پاس ہیں آزا و جوارے ہمارے پاس بھی ہیں وہی آزا و جوارے حیوانات و جانور کے پاس بھی ہیں تو اگر ہماری اشرفیت اور ہماری افضلیت ثابت ہے اور ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں تو ماننا پڑے گا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نے صرف ہمیں عطا کی ہے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے اگر واقعاً غور کریں جو چیز اللہ نے صرف انسان کو دی ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دی وہ انسان کی عقل ہے وہ انسان کا شعور ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کے صلاحیت ہے انسان کے اندر بصیرت ہے یعنی یہی ایک شرف ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اگر عقل ہی امتیاز کا سبب ہے عقل ہی فر کا سبب ہے عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ملی ہے دوسری مخلوقات کو نہیں ملی ہے تو اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر کوئی انسان ہے تو واقعی اسی وقت انسان قرار پا سکتا ہے جب اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہو یعنی اگر یہی انسان اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے تو انسان کہنے کے لائق ہے ورنہ آزاؤ جوارے کا استعمال کر لینا ہم سے زیادہ جانور جانتے ہیں آزاؤ جوارے کا استعمال ہم سے زیادہ جانور کرتے ہیں ہاتھوں کا استعمال ہم سے زیادہ جانور کرتا ہے بظاہر جو چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ سب چیزیں جانور میں ہیں وہ استعمال بھی کرتا ہے لہذا تنہا بنیادی فرق ہماری عقل اب یہی پر ایک قابل غور چیز ہے جس دین سے ہم وابستہ ہیں جس مذہب سے وابستہ ہیں جسے مذہب اہل بیعت کہا گیا ہے جس اسلام سے ہم وابستہ ہیں جس کی حفاظت امیر و امنین نے کی ہے جس اسلام کی تکمیل میدان غدیر خم میں ہوئی ہے اس اسلام کا اگر ہم امتیاز دیکھیں اس اسلام کے اساس و بنیاد دو چیزوں کو پر رکھی گئی ہے اصل بنیاد انسان کی عقل ہے اصل انسان ہی انسانیت کا میار اس کی عقل ہوتی ہے اگر ان دو چیزوں پر انسان مذہب اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے تو اب ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد ان دو چیزوں نارے رسالت نارے حیدری نارے سلوات ان دو چیزوں پر انسان کی بنیاد ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں جس کو اللہ نے اس اسلام کے ذریعے سے پیغام دیا ہے قابل غور صرف ایک جملہ ہے کہ ہماری فضیلت اور ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہماری عقل ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں اسلام کی حقیقت کو دیکھیں تو اسلام نے اس اسلام نے میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ وہ اسلام جو غدیر میں مکمل ہوا ہے جس کے لئے قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہے کہ جس کے تکمیل غدیر میں ولایت امام علی پر ہوئی ہے جس کے لئے پھر آخر جملہ ہے اس اسلام سے ہم راضی ہیں تو جس اسلام سے اللہ راضی ہے جس کی تکمیل غدیر میں ہوئی اس اسلام کی بنیاد اور اساس دو چیزوں پر روایات میں بیان ہوئے پہلی چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے اقتصاد یعنی اگر ہم ان اسلامی تعلیمات میں اور اہل بیت کے پیغامات میں دیکھیں دو چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے دو چیزوں کو اساس بنایا گیا ہے اور یہی تنہا دنیا کا اسلام ایسا مذہب ہے جس نے صاف صاف کہا ہے کہ ہماری اساس ہمارا بیس اور ہماری بنیاد ایک علم ہے اور ایک اقتصاد ہے اس لئے کہ ایک حقیقت ہے کہ یہی دو چیزیں ہیں روایات گواں ہیں وقت نہیں لوں گا یہی دو چیزیں سبب بنتی ہیں اگر علم نہ ہو کم از کم آج اس حد تک آتے آتے دنیا نے اطراف کر لیا ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے البتہ اس دور میں اس کرونا نے یہ بھی دنیا سے اطراف لے لیا کہ لاکھ تمہارے پاس علم ہو لیکن اس علم کے بعد بھی تم مجبور ہو موتاج ہو یہ خود آج دنیا نے ثابت کہ دنیا کس حد تک ترقیوں کی طرف بڑھ لئی تھی کس حد تک غرور کا شکارتی کہ ہمارے پاس ٹکنالوجی ہے ہمارے پاس سائنس ہے ہمارے پاس علم ہے لیکن اس معمولی سے وائرس نے آ کر دنیا کو اس کی حیثیت بتا دی کہ تم سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہو کہیں نہ کہیں جا کر تمہیں یہ اطراف کرنا پڑے گا کہ ہم سے اوپر بھی کوئی طاقت ہے ہم سے بڑا بھی کوئی ہے یہ دنیا کے سامنے اطراف ہے لیکن کم از کم اتنا ہے کہ علم کا اطراف آج دنیا کے ہر انسان کو ہے اور علم کی فضیلت کا اطراف ہر انسان نے کیا ہے اور الحمدللہ جس مذہب اور جس دین سے ہم لوگ وابستہ ہیں جو الحمدللہ ہمارے رہبر ہیں ان کی بہت بڑی پہچان بھی ان کا علم ہے اہل بیت علیہ السلام کی بنیادی ایک شناخت بہت بڑی شناخت علی محمد کا علمت ہے اور اگر اہل بیت کی شناخت علم ہے آج ہم ان اہل بیت کے چاہنے والوں کا سب سے بڑا مشن اس جہالت کا خاتمہ ہونا چاہیے آج ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی کوشش علمی میدانوں میں ہونا چاہیے اگر اہل بیت نے اپنی پہچان بانوان عالم بنائی ہے آپ اگر اہل بیت کی زندگی کا متعلقہ کر امیر مومنین سے لے کر گیاروے امام تک یعنی تقریباً دھائی سو سال کے عرصے میں یعنی سن گیارہ حجی سے دو سو ساٹھ حجی تک اس دھائی سو سالہ عرصے میں اہل بیت کی ایک ایسی پہچان جس کا اطراف دشمن و دوست سب نے کیا ہے وہ علم تھا حتی مخالفین بھی دشمن بھی غاسبین بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ ہاں ہم اس چیز میں اہل بیت کے محتاج ہیں اگر ہم تاریخ دیکھیں جتنے بھی خلافہ وقت ہیں وہ اہل بیت کے دروازے پر گئے ہیں جبکہ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن بظاہر اہل بیت کے پاس کچھ نہیں لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس دھائی سو سال میں ہمارے گیارہ اماموں میں بظاہر دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ رکھنے کے باوجود کبھی کسی حاکم کے دروازے پر نہیں گئے ہیں کبھی کسی دنیا دار کے دروازے پر نہیں گئے ہیں کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ اہل بیت کی کوئی فرد کسی کے دروازے پر گئی ہو ہاں ہمیں یہ ضرور نظر آیا ہے کہ ہر حاکم وقت اہل بیت کے دروازے پر آیا ہے بھئی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دوسروں کے دروازے پر نہیں جا رہا ہے لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اہل بیت کے دروازے پر آ رہا ہے یہ ڈھائی سو سالہ سیرت اہل بیت کی آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر تم نے بھی اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے علمی میدانوں میں محنت کر کے اپنے کو آگے بڑھا لیا تو یہ دنیا تمہاری مہتاج ہوگی تم کسی کے مہتاج نہیں ہوگے اگر تم عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو اگر شان سے جینا چاہتے ہو اگر کسی باطل کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہیں ہونا چاہتے ہو تو آج بھی تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم علمی میدانوں میں آگے بڑھو آج بھی تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم جہالت کے خاتمے ہو آج لہذا یہ کہنے کا حق ہے کہ آل محمد کا اگر سب سے بڑا مشن دنیا سے جہالت کا خاتمہ تھا تو ان آل محمد سوابستہ ہر فرد کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے آج ہم لوگ عزا امام حسین کے آمادگی کر رہے ہیں آج ہم لوگ عزا امام حسین کے تیاری کر رہے ہیں آل محمد سوابستہ ہر انسان اپنے کو امام حسین کے عزا داری کے لئے یقیناً سب کچھ ہمارے لئے عزا ہے سب کچھ ذکر سید الشہدہ ہے سب کچھ ہمارے لئے کربلا ہے آج ہماری شناخت عزا داری امام حسین آج ہماری پہچان کربلا ہے آج ہماری پہچان و شناخت امام حسین کے ذات گرامی ہے یقیناً حق ہے کہ ہم ذکر امام حسین کریں لیکن ایک جملہ اس موقع پر بھی ارز کر دوں کیونکہ آج ہماری ذکر امام حسین کرنا ہے لیکن اپنے لئے نہیں کرنا ہے امام حسین کے لئے کرنا ہے ہمیں عزا امام حسین برپا کرنا ہے اپنے لئے برپا نہیں کرنا ہے صدیقہ طاہرہ کے لئے برپا کرنا ہے ہمیں عزادار امام حسین بننا ہے اپنے لئے نہیں بننا ہے خود امام حسین کے لئے بننا ہے جب ان کے لئے بننا ہے تو پھر اپنی مرضی اور اپنے جذبات کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس میں امام کی مرضی ہے یہ آج ہمارے لئے سب سے بڑا پیغام ہو کس چیز میں صدقہ تاہرہ کی رضا ہے کس چیز میں ہمارے زمانے کے امام کی رضا ہے کس چیز سے امام حسین رازی ہے ہمیں نام امام حسین بھی لینا ہے ذکر امام حسین بھی کرنا ہے ازاداری سید شہدہ بھی کرنا ہے لیکن اس طریقے سے کرنا ہے جس سے ہمارا امام رازی ہو بہرحال اس میں کمی کا کوئی تصور نہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر ازاداری آج ہمارے لئے سب کچھ ہے تو کم از کم یہ غور کرنا ہے کہ امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لئے معصوم کا صرف ایک جملہ ہے جو بات آئی ارز کروں کہ اربعین جو آج یقیناً اہل بایت کی حقانیت اور عظمت کے ایک بہت بڑی دلیل ہے اس اربعین کے زیارت میں امام حسین کے لئے ایک جملہ ملتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی لیستن قضاعبادکا من الجہالہ کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی اس لئے دی ہے تاکہ لوگوں کو جہالت سے محفوظ کریں تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دیں یعنی معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین کی اتنی بڑی قربانی کا مقصد دنیا کو جہالت سے نجات دینا تھا یعنی اگر امام حسین اتنی عظیم قربانی لوگوں کو اور دنیا کو جہالت سے نجات دینے کے لئے دے کر چلے گئے تو آج شاید ہر امام حسین کا نام لینے والے ہر ازاداری سعید شہدہ کرنے والے کی شاید بنیادی ضرورت اور بنیادی مشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی جہالت کے خاتمے کی کوشش کرے اور بہرحال ایک اہم چیز ہے کہ جہالت جو اسلام کے خلاف ہے مذہب اہل بیعت کے خلاف ہے علم کو اہمیت دی دوسری چیز جو عرض کیا تھا کہ اقتصاد ہے اگر واقعا غور کریں کہ اگر اسلام نے ان دو چیزوں کو بیس بنایا ہے بنیاد بنایا ہے ایک علم اور دوسرے اقتصاد یعنی اسلام چاہتا ہے کہ اگر ہمارا ماننے والا ہے تو علمی میدان میں بھی سب سے آگے رہے اور اگر ہمارا ماننے والا ہے تو اقتصادی میدان میں بھی سب سے آگے رہے یہ باز وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ غربت میں زندگی گزار ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ غربت میں زندگی گزار اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہو کہ دوسروں کی مدد کر سکیں خود سورہ دہر جس کے لئے میں نے ابتدا میں ارز کیا ہے اس بات کا گواہ ہے کہ اگر آل محمد نے اپنے دروازے پر آنے والے کسی بھی انسان کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا ہے تو یہ صیرت دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ اگر ہمارے ماننے والے ہو تو تمہارے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ تمہاری اپنی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں اور جو تمہارے دروازے پر آ رہا ہو خالی ہاتھ واپس نہ جا رہا ہو کہ آج ہمارے پیغام ہے یعنی ہم اس حد تک محنت کریں ہم اس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر یہ دو چیزیں بیس ہیں بنیاد ہیں ایک علم ہے ایک دولت ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہی دو چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان صحیح طور پر اپنی عقل کا استعمال کر پاتا ہے یعنی اگر اسلام نے ان دو چیزوں کو اپنی بنیاد بنایا ہے علم اور اقتصاد کو اس کا راز صرف علم اقتصاد نہیں ہے بلکہ اس کا راز یہ ہے کہ یہی دو چیزیں انسان کو موقع دیتی ہیں اپنی عقل کا صحیح استعمال کر پائے یعنی اگر علم نہ ہو تب صحیح عقل کا استعمال نہیں کر پاتا ہے اور اگر اقتصادی اعتبار سے کمزور ہو تو صحیح عقل کا استعمال نہیں کر پاتا کہنے ایک مقصد ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے سامنے وہ راستے رکھے جائیں کہ جس کی وجہ سے زیادہ زیادہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر سکے اور جب انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے گا تب ہی اپنے کو پہچانے گا اور جہاں انسان اپنے کو پہچانے گا معمولی ذات نہیں ہے انسان جو میں نے کہا کہ اللہ کے ان آیات کی روشنی میں حکم خداوندی کی روشنی میں تنہا انسان ہے جس نے امانتِ الٰہی کو حمل کیا ہے اللہ کی امانت کو تسلیم کیا ہے اسی انسان کے لیے تنہا قرآن میں ایک جملہ قابل غور ہے کہ کسی بھی مخلوق کو خلق کرتے وقت اللہ نے اپنے روس میں نہیں پھوکی ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا لیکن تنہا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جب اللہ نے اسے خلق کیا ہے تو قرآن کی آیت گواہ ہے کہ ہم نے اپنی اس میں روح پھوکی ہے تو جو روح خدا کا حامل ہو جس میں اللہ نے اپنی روح پھوکی ہو یہ انسان اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو امانت دی ہے جب امانت دی ہے تو سب سے بنیادی شرط ہے کہ اس امانت کے لیے امانت میں امانتداری ہو خیانت نہ ہو اور دنیا کا معمولی انسان بھی دین سے دور انسان بھی کم از کم اتنا ضرور مانتا ہے کہ ہمیں امانتدار ہونا ہے خائن نہیں ہونا ہے حتیٰ دنیا کے آج خیانت کرنے والے بھی چاہے عملی زندگی میں خیانت ہو لیکن وہ یہ بھی ماننے پر تیار نہیں ہے کہ ہم خائن ہیں آج دنیا کے ہر انسان اپنے کو امین کہتا ہے قرآنی آیات میں اور احادیث معصومین میں اس حد تک امانت کے اہمیت ہے کہ اگر انسان ہو اور شاید یہ پیغام کی انسان نے امانت کو قبول کیا ہے گویا پیغام دے دیا ہے کہ انسان کی انسانیت اس کے امانتداری ہے اور یہ آیت گواہ ہے کہ اگر واقعی کوئی انسان ہے اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتا جب تک امانتدار نہ بن جائے یعنی جب تک انسان امانتدار نہ بن جائے انسان نہیں بن سکتا ہے اگر انسان بننا ہے اس لئے یہ اتنا کہنے کاقع ہے کہ چاہے کوئی بھی دین ہو چاہے کوئی بھی مسلک ہو چاہے کوئی بھی مذہب ہو چاہے کوئی بھی فرقہ ہو چاہے کوئی بھی دھرم ہو مذہب اور دھرم بعد میں انسانیت پہلے ہے یعنی جب تک ہم انسان نہ بن پائیں کسی مذہب والے نہیں بن سکتے ہیں جب تک ہم انسان نہ بن پائیں اس وقت تک کسی دھرم والے نہیں بن سکتے تو انسانیت کی بنیاد اور پہلا پیغام اس قرآن کی آیت میں ہے کہ انسان امانتدار ہو اور جب امانتداری کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے انسان کو امین ہونا ہے خائن نہیں ہونا ہے اس امانتداری کے لئے خالی اہمیت کی بنیاد پر ایک جملہ عرض کر دوں ہمارا اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام امام نے اپنوں سے ایک جملہ فرمائے یقولو لشیاتے یعنی یہ جملہ بھی ہے امام نے اپنوں سے ایک جملہ کا اس سلسلے میں ایک جملہ عرض کر دوں اہل بیت علیہ السلام کے بعض پیغامات خاص اپنوں سے تھے خاص اپنوں سے پیغامات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر باب اپنی اولاد سے کچھ نہ کچھ تمنائے رکھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنی اولاد سے کچھ نہ کچھ تمنائے رکھتا ہے تو یہ احادیث گواہ ہیں کہ اہل بیت کو اپنوں سے کچھ تمنائے تھیں اور جن لوگوں نے اپنے کچھ شیعہ اہل بیت کہایا ان سے خصوصی تمناعے ہیں اسی چیز کو امام نے فرمایا کہ یقولو لشیتے اپنوں سے ایک جملہ فرمایا علیکم بے ادائی الامانہ تمہارے لئے لازم ہے کہ امانت داری اختیار کرو امین بنو فولذی بعث محمدن بالحق نبین خدا کی قسم جس نے پیغمبر کو نبی بنایا لو ان قابل غور لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی ابن ابی طالب اعتمنی علی السیف اللذی قتلہو بہی لعدیتہو امام نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے اگر وہ تلوار بھی بطور امانت میرے پاس رکھوا دے تو میں اس امانت میں بھی خیانت کرنے پر تیار نہیں ہوں یہ امام فرما رہے کہ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار میرے پاس امانت کے طور پر رکھوا دے تو میں اس امانت میں بھی امانتداری کا ثبوت پیش کروں میں اس میں بھی خیانت کرنے پر تیار نہیں ہوں یہ خود چوتھے امام کا جملہ ہے اسی طریقے چھٹے امام کا بھی اسی معفوم ہے کہ اگر کوئی میرے باپ کا دشمن بھی میرے پاس امین امانت لے کر آ رہا ہے تو میں اس میں بھی امانتداری کا ثبوت پیش کروں اگر اہل بایت اس حد تک امین تھے آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی امانتداری کا ثبوت پیش کریں اس لیے کہ اگر ہم ابتدائے اسلام سے غور کریں پیغمبر اکرم کے تبلیغ رسالت سے پہلے دو چیزیں پیغمبر کے بارے میں سب ساتھ مشہور ہوئیں یعنی پیغمبر جس وقت تبلیغ رسالت شروع کی ہے سب سے اہم چیز اور بنیادی چیز دو چیزیں سامنے آئی ہیں دنیا کے ہر انسان نے پیغمبر کو امین کہا ہے اور دنیا کے ہر انسان نے پیغمبر کو صادق کہا ہے یعنی ابھی تبلیغ رسالت نہیں شروع ہوئی لیکن اس پورے علاقے میں اگر کوئی امین مشہور تھا تو پیغمبر مشہور تھے اگر کوئی صادق مشہور تھا تو پیغمبر مشہور تھے اور یہی بے این ہی سیرت ہمیں امیر مومنین میں نظر ہے یہی بے این ہی سیرت دوسرا ہی میں معصوم ہے یعنی ان کی پہچان امانتداری تھی ان کی پہچان صداقت تھی اسی لئے بس آخری حدیث ارز کر دوں ربط مصائب کے لیے کہ مولا متقیان امیر مومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام امیر مومنین سے ایک منصوب حدیث ہے اور یہی حدیث چھٹے امام سے بھی منصوب ہے فرمایا کہ کسی کے نماز روزے کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو یعنی امام فرما رہے ہیں کسی کے نماز روزے کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو کیسا ہے امام نے فرمایا یقیناً امام کے جملات ہمارے لقاوے کسی کے نماز روزے سے تو متاثر نہ ہو نماز روزے کے بنیاد پر نہ کہو کہ اچھا ہے یا برا ہے امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے اچھائی کو دیکھنا ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو دو چیزوں کو نگاہوں میں رکھو پہلی چیز امانتداری دوسرے صداقت امام فرمارے کہ اگر یہ دو چیزیں کسی میں پائی جاری تو سمجھ لو یہ نیک ہے سمجھ لو واقعی انسام انصافور ہے واقعی در اہل بیت سے وابستہ ہے تو جہاں تک امانتداری کی بات تھی ایک بہت بڑی امانت جو آج ہمارے پاس ہے ولایت اہل بیت کے شکل میں ہے اور اگر امانتداری کا تقاضہ یہ ہے کہ امانت کو امین تک واپس کیا جائے قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ امانت کو امانتدار کے پاس واپس جس کی امانت ہے ضائع سے بات ہے کہ اگر ہم کسی کی امانت لے کر آئیں یا کسی نے ہمارے پاس یہ بطور امانت رکھا ہے تو ہم اسے اس کے واپس کریں تو اگر ولایت بھی امانت ہے تو اتنا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اپنے مالک کی حقیقی بارگاہ میں پہنچنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ ہمارا مالک وہ ہے ہمیں اس کے پاس جانا ہے جہاں پہنچ کر ساری امانتوں کا جواب دینا ہے ساری امانتوں کی امانتداری کا ثبوت پیش کرنا ہے وہاں ولایت جیسی امانت کبھی امانتداری کا ثبوت پیش کرنا ہے یہ ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے سوچنے کہ آج ہمیں ولایت احل بیت کے اوپر ناس تو ہے لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا جب ہم اپنے مالک کے حقیقی کے پاس پہنچیں جس نے ولایت جیسی امانت ہمیں سوپی تھی تو کیا ہم اس امانت میں امانتداری کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں اگر ولایت احل بیت ہمارے پاس امانت ہے تو اس میں بھی امانتداری ضروری ہے اور ہر چیز کی امانت کم از کم یہی ہوتی ہے کہ اس میں مالک کی مرضی کا خیال کیا جائے اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو اس وقت تک ہم امین نہیں ہیں جب تک مالک کی مرضی کا خیال نہ کر رہے ہیں اگر ولایت ہمارے پاس امانت ہے تو امانتداری کا ایک مرحلہ ہے کہ ان کی قدم قدم پر مرضی کا خیال کیا جائے اور واقعی ولایت کا ہتہی اس کو ہیں کہ اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے حوالے کر دیا جائے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر کو مولا کی فکر کا تابع بنا لیا جائے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ کو اپنے مولا کے سوچ کا تابع بنا لیا جائے ورنہ کہنے کو دنیا ماننے والے بہت سے ہیں لیکن سمجھنے والے کتنے ہیں اور پھر اسی لئے اہل بیت نے اتنی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں کربلا جیسا ایک ہمارے سامنے آج حادثہ یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے سامنے امانتداری کا بھی ثبوت ہے کہ اگر اللہ نے اہل بیت کو ولایت کی شکل میں دین کی حفاظت کے ذمہ داری غدیر مسوپی تھی انت نبی نے قربانیاں دی ہیں اگر اس دین کی حفاظت کے لیے امانتداری کے لیے اس امانت کو بچانے کے لیے کربلا تک جانا پڑا ہے تو اہل بیت کربلا تک گئے ہیں یقیناً ہر عزیز ہمارے لیے بطور امانت بھی ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے لیے سخت ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز رخصت ہو گیا ہمارا رشتدار رخصت ہو گیا لیکن یہی واقعات ہیں یہی آیات ہیں جو ہمیں قدم قدم پر دلاسہ دیتی ہیں سہارا دیتی ہیں کہ جانے والا دنیا سے رخصت ہو گیا یہ بھی اللہ کی امانت تھی جب تک اس نے مسئلہ سمجھی ہمارے اختیار میں دی اور جب اس نے مسئلہ سمجھی اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے اس لیے کہ جانے والا کہیں اور نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے مالک حقیقی کے بارگاہ میں پہنچتا ہے انہی اس آل سواب کے ذریعے سے ہم اس تک سواب پہچانا چاہتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ سواب ذکر اہل بیت ہے جس کے ذریعے سے اس کو سواب ملتا ہے تذکر اہل محمد ہے جس کے ذریعے سواب ملتا ہے اور ذکر اہل بیت اور تذکر اہل محمد کے ساتھ ساتھ سواب اس میں بھی ہے کہ ہر وہ کام اس کے لیے کیا جائے جو اس کے واجبات چھوٹ گئے ہیں اگر اس کے ذمہ کسی طرح کی امانت ہے چاہے نماز کی شکل میں امانت رہی ہو روزے کی شکل میں امانت رہی ہو کسی کے مال کی شکل میں امانت رہی ہو تو اسال سواب کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہاں پر بھی امانتداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس کی ذمہ آئی وی چیزوں کو ادا کرا لیا جائے اور شاید یہ بہترین اسال سواب بھی ہو کربلا جیسا واقعہ آج ہمارے سامنے ہے ایام اعزائے امام حسین نزدیک ہیں چاہنے والا بیچائن ہے یہ بھی قابل غور ہے کہ آج ہمارا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے ہمارا رشتہ دار دنیا سے جاتا ہے جیسا جیسا وقت گزرتا ہے جیسا جیسا ٹائم گزرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ غم میں کمی آ جاتی ہے جن مرہوم کے اسال سواب کے مجلس ہے اتنا یقین ہے کہ اعزائے اور رشتہ دار کے پہلے دن جو قیفیت رہی ہوگی یقیناً اتنے دن گزرنے کے بعد وہ کنڈیشن اور قیفیت نہیں ہے حالات میں تبدیلی آتی ہے غم ہلکا ہوتا ہے انسان کسی وقت یاد آ جائے بے چین ہو جاتا ہے لیکن اتنا یقین ہے کہ جو قیفیت وقت رہلت ہوتی ہے دنیا سے جاتے وقت ہوتی ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو سبر آ جاتا ہے انسان کو سکون آ جاتا ہے انسان کو قرار آ جاتا ہے یہ دنیا کے ہر غم میں ہے اور شاید انسان کی فطرت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ اپنے انتہائی عزیز انسان کو بھی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول جاتا ہے غم میں کمی آ جاتی ہے قابل برداش ہو جاتا ہے لیکن تنہا غم حسین وہ غم ہے کہ جہاں چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج بھی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے ہمیں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آیا کسی ایک انسان نے بھی اپنے کسی عزیز کے غم کا احتمام اس انداز سے کیا ہو کہ غم کا استقبال کر رہا ہو ایسا ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ زمانے گزرنے کے بعد کوئی اپنے رشتہ دار کے غم کے لیے سید الشہدہ ہے کہ آج چودہ صدیان گزر گئی ہیں لیکن آج بھی چاہنے والے محرم کا چاند نسدیک ہونے لگتا ہے اپنے کو غم کے لیے تیار کرتے ہیں اپنے کو حسین پر آسو بہانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں کیوں نہ ہو حسین کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا کیوں نہ ہو حسین کی بستی فاطمہ کی بستی کربلا میں اجڑ گئی کیوں نہ ہو ایک دن میں بہتر لاشیں ہیں آج قابل غور ہے کہ ایک عزیز کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے گھر والوں کی قیفیت کیا ہوتی ہے جہاں ایک دو پہر میں بہتر جنازے گئے ہوں جس وقت میں انحال نہ چاہتے ہیں امام سے کہا تھا آقا کب تک روئیے گا امام سجاد نے تڑپ کہ یہی تو کہا تھا کہ انصاف سے بتاؤ یعقوب کا صرف ایک بیٹا گم ہوا تھا جبکہ جانتے تھے کہ زندہ ہے لیکن ایک یعقوب کی جدائی برداشت نہ کر پائے ایک یعقوب کی دوری برداشت نہ کر پائے جانتے ہیں موجود ہے لیکن جدائی کا غم ہی اتنا ہوتا ہے دوری کا غم اتنا ہوتا ہے کہ یعقوب سے اپنے ایک یعصف کی جدائی برداشت نہ ہوئی امام نے فرمایا کہ ذرا سوچو جب ایک یعصف کی جدائی یعقوب برداشت نہ کر سکے میرے تو اٹھارہ یعصف ایک دو پہر میں کرولا میری نگاہوں کے سامنے رخصت ہو گئے میں کیسے برداشت نہ کروں منحال نے ایک جملہ کہہ دیا آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراس ہے امام سجاد تڑپ گئے تڑپ کے جملہ کہا ہے منحال تم نے انصاف نہ کیا صحیح ہے شہادت ہمارے گھر کی میراس ہے کیا یہ بھی میراس ہے کیا یہ بھی میراس ہے کی بازار کوف و شام ہو اور ایک منادی کی ندہ ہو ایک کوف و شام کے رہنے والو آؤ تماشا دیکھو یہ نبی کی نواسیاں ہیں علی کی بیٹیاں ہیں اللہ علانت اللہ علاقو الظالمین سِعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِيَنْ قَلِبُونَ خدایہ ہمارے اس عبارت کو قبول فرما پروردگار عظمت احل بیت کا واسطہ اس ذکر کو مرہوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے معبود عظمت اعلی محمد کا واسطہ ہم سب کو واقعی معنی میں انسان بننے کی توفیق نایت فرما معبود ہم سب کو امین بننے کی اور امانتداری کی توفیق نایت فرما خدایہ ہمارے درمیان سے جہالت کے خاتمہ فرما معبود ہم سب کو علم و عمل کی توفیق ادا فرما خدایہ عظمت احل بیت کا واسطہ ہے دنیا کو اس کرونا سے نجات ادا فرما معبود جو مومنین جو لوگ اس کرونا کے شکار ہیں ان سب کو اس سے نجات ادا فرما خدایہ عظمت احل بیت کا واسطہ ہے ان حالات کو آخر امام کے ظہور کے لیے مقدمہ قرار دے معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک دفعہ صورة فاتحہ قطلات فرما کر مرہوم اقبال حیدر ابن حیدر حسین صاحب کی روح کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نحب یاکا نستعین اہدن سراط وستقیم سراط اللذین آنعنکا علیہم غیر المقدوم علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد جزاک اللہ محترم مولانا حسنین باقری صاحب آپ نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بہترین بیان فرمایا اور یہ تلاوت کلام ربانی یہ پیش خوانی یہ ذکر سید و شہدہ یقیناً آغا اقبال حضر صاحب کے لئے بہترینی صالح صواب ثابت ہوگا اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار آغا اقبال حضر صاحب کو اس مجلس کے تصدق میں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ اینایت ہو ویورس تمام متعلقین مرہوم کی جانب سے آپ کا شکریہ دیا کیا جاتا ہے اور بالخصوص جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ دا کیا جاتا ہے اور جناب قائم میندی صاحب کا شکریہ دا کیا جاتا ہے جنہوں نے پیش خانی کے فریض انجام دیے اور بالخصوص شکریہ دا کیا جاتا ہے مولانا حسنین باقری صاحب کا اور تمام ویورس آپ کا متعلقین مرہوم کی جانب سے اور گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے آپ سبی کا شکریہ دا کیا جاتا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی مجلس کے حوالے سے جب تک کے لیے دیئے اجازت خدا حافظ وسلام